ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اندفنیز صاحب آج کس ویڈیو میں دوستہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو حگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹوائر وار میں بی ٹی سی کی ممکن حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کر سکیں جو ہمیں آنے والے بارہ گھنٹوں میں ایک اچھی پیسے بھی انکم گین کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ساتھ دوستو ہم آپ کو پروائیڈ کرتے چلے جاتے ہیں ایڈوکیشن تاکہ خالی سگنل کی حد تک آپ کا علم نہ رہ جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کرپٹو مارکٹ کی پوری ناؤ ہاؤ ایڈوکیشن بھی چلتے پھرتے واغ کرتے ملتی رہے اور آپ سمجھتے رہے کہ یہ آخر مارکٹ کام کیسے کرتی ہے کیونکہ کل پوری دنیا کا مستقبل صرف کرپٹو کرنسی ہے یہ بات دوستو کبھی آپ کو آگے چل کر کے پتا چلے گی اور جتنی جلدی ہو سکا میں آپ کو اس کے اوپر سیپرٹی ویڈیو بھی پروائیڈ کروں گا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مس نہ ہو تو بیل ایگر کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی ٹی سی ڈومیننس میں ہمیں کوئی کمیاں اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن جو سرمایہ کری ہے وہ رات سے لے کے اب تک مینٹین ہے اور مارکٹ کا مینٹین رہنا بھی آج کل کے دنوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اسی کی سمجھ لیں چھتر چھایا کے نیچے مارکٹ جو ہے وہ پمپ کرنا شروع کر دیتی ہے سو گائز سرمایہ میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا لیکن کمی بھی نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی چیز یہ ہوئی کہ انٹری اور ایکسٹ کا سلسلہ چلتا رہا یعنی کہ بی ٹی سی اور ایتھریم کی مارکٹ کل راہ سے لے کے اب تک اتنی خاصی کوئی پمپ نہیں کر سکی لیکن ایتھریم کا بیہیوئر بی ٹی سی کی نسبت کل بھی بہتر تھا آج بھی بہتر ہے اور ٹوپ فائیو کرپٹو میں آج بھی ایتھریم ہمیں سیکنڈ نمبر پہ دکھائی دے رہا ہے اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ ٹوپ نمبر ون پہ آج بھی بی این بی اپنی جگہ پہ براجمان ہے یعنی کہ بی این بی اس وقت تقریباً اپنے والیوم میں تیزی سے انکریز کر رہا ہے اور دوسرا کوئن دوستو جو آپ کو نیکسٹ ویک کے ایک ہفتے کے اندر اندر سپر دس ٹریٹ دے سکتا ہے میں خود اس بات پہ حیران ہوں کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں سٹیڈ پہ تو سٹیڈ بتا رہا ہے دوستو کہ ٹیرہ لونہ کلاسک میں پندرہ پرسنٹ کی ریلی آ سکتی ہے یہ سٹیڈ اس کا والیوم کے اعتبار سے بتا رہا ہے جیسے کہ میں ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ہر چیز مارکٹ کے انیلیسس پہ ہوتی ہے جو مارکٹ بول رہی ہوتی ہے ہم اپنے پاس سے آپ کو کوئی ایجوکیشن پروائیڈ نہیں کرتے سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی کی جو ٹریڈ رہی آج وہ دو اشاریہ دو ڈالر کی رہی ہماری سپورٹ سی ٹو سکسٹی ایٹ ٹو ٹو ایٹی ایٹ ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو روپیٹ کر رہا ہوں ٹو ایٹی ٹو دو سو بیاسی تو اب کی مارکٹ میں بھی ہماری دوستو سیم سپورٹ اینڈ دسٹنس رہے گی ایکس آر پی کے پرائز میں دوستو تین سینٹ کی بڑی کمی ہو گئی ہے فورٹی سیمن سینٹ سے نکل کے یہ دوبارہ فورٹی فور سینٹ میں آیا ہے اور کارڈینو کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے تھرٹی فائی پوائنٹ تھرٹی فائی سیونٹی پر ریزسٹ کر رہا تھا اب جا کر کچھ بہتر حالات میں آیا ہے سو گائز جو ہمیں کنٹینیوزلی ٹریڈ دے رہا ہے سولانا آج مجھے سولانا کو سولانا دی گریڈی کہنا پڑے گا اس لیے کہ چار پانچ دن یہ رکا اور اب یہ ہمیں پھر ٹریڈ دے رہا ہے تو ٹریڈ کیا ہے دوستو سولانا کی ہم نے اسے بائی کرنا تھا اٹھائیس اشاریہ بیس پہ ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹونٹی پہ سولانا کا ہائی رہا دوستو ٹونٹی ایٹ پوائنٹ سسٹی فائیف ٹیک ہے اور پنتالیس سینٹ کی ہمیں سولانا نے پھر ٹریڈ دی ہے اب کی مارکٹ میں ہم سولانا کو یوز کریں گے دوستو ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ففٹین پہ اٹھائیس اشاریہ پندرہ تک کا یلو لگا سکتا ہے بیس پہ بھی آئے تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں یہ کوئی فائنل ڈیسیزن نہیں ہوتا پولیگون میٹک کی دوستو دیریکٹلی پیشرف تیز ہو رہی ہے نائنٹی فائیف سینٹ تک کا یہ ہائی لگا سکتا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر اگلے لیکن یہ رسکی ٹریڈ ہوگی اس لیے اس کی جو سپورٹ ہے وہ تو خیر دوستو بن رہی ہے ایٹی ٹو ایٹی ٹو پہ فیلال یہ ابھی آتا دکھائی نہیں دینا جب تک مارکٹ کو ایک چھوٹا سا کریش کا ٹچ نہیں لگے گا سو اینڈ میں جا کر کے ہم دوستو آپ کو بی ٹی سی اور ایتیریم کا آج اگلے بارہ گھنٹوں کا جو فیوچر ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پول کا ڈوٹ میں دوبارہ سے بارہ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے بڑی مشکل سے پول کا ڈوٹ یہاں پر دوستو ہل رہا ہے دنظر بھائی یہ ہل بھی نہیں رہا تھا دوسری جانب شیبہ انہوں تیزی سے ڈاؤن کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ خالی پانچ زیرو میں انٹر نہیں ہوا بلکہ اگلی امانڈ بھی کام ہونی شروع ہو گئی ہے یعنی کہ نائنٹی نائن نائنٹی فور سے نائنٹی نائن ایٹی وائی پہ آ چکا ہے دوسرا دوستو آج پہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے آپ کو سپورٹ ان ریزسنس کے اعتبار سے جو ٹریڈ بتائی تھی ان میں تقریباً گیرہ میں سے سات ٹریڈ الحمدللہ یہاں پر بہترین اپنی جگہ پر رہی اور اب بات کرتے ہیں ایو ایکس کی گائز ہم نے ایو ایکس کو بائی کرنا تھا 15.55 پہ ایو ایکس نے لو لگا ہے 15.59 کا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایو ایکس جو ہے وہ ہائی لگا کر آ رہا ہے پندرہ اشاریہ اسی کا سو ایو ایکس نے آپ کو اکیس سینٹ کی ٹریڈ دی ایک کوائن میں اب یہ دوبارہ یوٹلائز ہو سکتا ہے اور اس کی یوٹلائز کرنے کے لیے جو بہترین اس کی سپورٹ بن رہی ہے دوستو وہ ہے پندرہ اشاریہ 45.45 یہاں تک کا اس کا لو لگ سکتا ہے کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے ہم نے اپنی ویڈیو کا یہ ٹائم اسی لیے چنہ ہوتا ہے آپ دوستوں کے لیے کہ جب فرسٹ ٹریڈنگ سیشن کلوس ہوتا ہے تو سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں مارکٹ لازم ڈراغ ہوتی ہے آج مجھے قریب ڈیٹ سال ہو گیا ہے آپ سے اپنی کونٹنٹ شیئر کرتے ہوئے کوئی ایسا دن نہیں تھا یا چلے ایک مہینے میں دو دن لگا لیتے ہیں ایسے دن آتے ہیں جب ہم یہ بریک کی ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں پمپ آ جائے دن اتروائز ایسا نہیں ہوتا اس تمام سیشن میں مارکٹ موسٹ لی گرتی ہے سو مارکٹ اس کننگ ہم اس سے زیادہ کننگ ہو کر آپ کو دوستو اس سے آگاہی دیتے ہیں کہ آپ نے انڈ کیسے کرنا ہے یونی سو اپنے دوستو لو نہیں لگایا جس کام جس کو ہم اسپیکٹ کر رہے تھے چھے ڈالر چھ اشاریہ زیرو پانچ سکس پوائنٹ زیرو فائب سو یہاں پر اس کا لو رہا سکس پوائنٹ زیرو نائن کا یونی سو اپ کو ہم دوبارہ سے یوٹلائز وہی کریں گے چھ ڈالر پہ یا چھ اشاریہ زیرو پانچ پہ یونی سو اپ ابھی اپنے والیم میں اس طرح کی امپرویمنٹ نہیں لے کر آ رہا دوسرا دوستو یہاں پر ہماری بائنگ کمپلیٹ ہوئی ہے ایل ٹی سی کی ایل ٹی سی کو گائز ہم نے بائی کرنا تھا فیفٹی ٹو پوائنٹ ٹین پہ اور ایل ٹی سی نے لو لگا ہے فیفٹی ٹو پوائنٹ ایٹین کا اٹھارہ سنٹ کا تھوڑا سا اضافہ تھا لیکن ہائی رہا ترپن اشاریہ زیرو نو کا تو یہاں پر ہمیں ایل ٹی سی پھر سے ایٹی ٹو ایٹی سنٹ کی ٹریٹ دے کے گیا ہے ٹھیک ہے اور اب ایل ٹی سی کو پھر سے میں آپ کو ریگمنٹ کرتا رہوں گا آج کل جو سیشن چل رہے ہیں دوستو اس میں ریپیٹ کوئن صرف اس لیے چل رہے ہیں کہ وہی کوئن ٹریٹ کر رہے ہیں یہاں پر گائز ایل ٹی سی کی دوبارہ بائنگ بنتی ہے ہماری ففٹی ٹو زیرو فائف ففٹی ٹو ٹین یہ ریپیٹ ہوگی اس کے بعد چین لنگ آٹم ان کے صورتحال سیم ہے ایٹی سی کی ہماری بائنگ ایز ایٹ اس ہمارے پاس ویسے پڑی ہوئی ہے بائیس اشاریہ ستر کی بائیس اشاریہ سی کی ابھی ہم ویٹ کریں گے کیونکہ ایٹی سی بہت ریر ایسا ہوتا ہے کہ سٹک کر جائے آئی ہوپ کہ آج یہ ایک ڈالر تک کا ہائی لگا سکتا ہے دیفنیٹی کیونکہ یہ دو دن سے زیادہ مارکٹ میں یہ کبھی بھی سٹک نہیں ہوتا ایکس ایم آر نے دوستو ہم نے آپ کو شرک کیا تھا ون فورٹی پہ لیکن ایکس ایم آر ون فورٹی پہ نہیں آسکا ڈیریکلی ون فورٹی فائی ون فورٹی سکس پہ نکل گیا نیئر کی سیم صورتحال ہے اور نیئر کو لے کر کافی خدشات لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ہیں اس کی کلیرنس کے لیے دوستو میں بہت جلدہ آپ سے ایک سیپرٹ ویڈیو شیئر کروں گا اب بات کرتے ہیں کونٹ کے بارے میں یعنی کے کیونٹی کے بارے میں سو گائز کیونٹی نے جو آج لو لگایا وہ صرف سات ڈالر کا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری جو سپورٹ سی وان سکسٹی نائن ٹو ون ایٹی فائیف تو اس کے درمیان آپ کو تقریباً چار سے پوائنٹ ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے پھر سے دوستو آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ون سکسٹی ایٹ ٹو ون ایٹی فور کے درمیان سو گائز اب بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی جو باقی کوئن کی طرح بھی ہمیں الحمدللہ زبردست یا پر ون ڈالر ایچ بائنٹ دے رہا ہے نو ڈاؤڈ سو ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے لیکن مارکٹ کے حالات ہی ایسے ہیں کہ آپ اس کو اسی طرح ہی ان کر سکتے ہیں جب تک مارکٹ پچیس ہزار کو کبر کروس نہیں کرتی ہماری جو پروفیٹ ریشو ہے وہ بڑھنے والی بھی نہیں ہے پروفیٹ تب بڑھے گی اور یہ بھی کم نہیں ہے دوستو کہ آپ روز بیزی رہتے ہیں ٹریٹ کا تجربہ آپ کا بھڑھا ہے تو بی سی ایچ کی آپ کو جو سپورٹ دی تھی میں نے وہ تھی ون او ایٹ یعنی کہ ایک سو آٹھ اشاریہ دس ون او ایٹ پوائنٹ این تو بی سی ایچ نے دوستو لو لگایا ہے یہاں پر ایک سو سات اشاریہ ستر کا ہماری بھی بتائی ہوئی سپورٹ سے نیچے جلا گیا اور اب اس نے جو پمپ لگایا وہ ون او نائن پوائنٹ زیرو فائف کا ہے یعنی کہ ہماری اگر بتائی ہوئی آپ سپورٹ کو بھی فالو کر گئے ہیں تو ون ڈالر یا نائنٹی فائنٹ سینٹ آپ کو ایک کوئن نے ٹریٹ دی ہے اور اس کے اگر آپ لو پر بھی بائی کر گئے ہیں تو ون پوائنٹ تھرٹی فائف کی بی سی ایچ کو ہم دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں آج کی مارکٹ میں دوستو ایک سو آٹھ ون او ایٹ ون او سیون پوائنٹ نائنٹی یہ ایک اچھی اس کی ٹریٹ رہے گی پھر سے ایک مرتبہ دوستو فلو میں کمی ہونی شروع ہو گئی ہے سو گائز آپ بڑھتے ہیں ٹیرہ لونہ کلاسک پہ لونہ کلاسک کے دوستو آپ سے میں نے شیئر کیا ہے سکرین کے اوپر ایک تھامنل اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن آپ کو پہلے سے ہی مل جائے ابھی اس میں ڈمپ آئے گا آج کا دن اس میں مزید ڈمپ آ سکتا ہے ہوپفولی میں نے ہمیشہ آپ کو میری پرانی آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ہی چیز کی ایجوکیشن دی ہے کہ ٹیرہ لونہ کلاسک ناؤ اس دا میم کوئن فنکی کوئن فراڈ کوئن تو پھر بھی ہم نے اسے یوٹلائز تو کرنا ہے تو یوٹلائز کرنے کے لیے صرف پندرہ ڈالر آپ اس کے ساتھ پریٹ کریں پندرہ ڈالر تیز ڈالر کی اور ٹو سٹیپ بائنگ کریں لونہ کا والیم دوستو تیزی سے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے پندرہ پرسنٹ اب اگر آپ کو میتھمیٹک پورا آتا ہے الحمدللہ یہ خوب کیا آپ کو آتا ہوگا کیونکہ میری آڈینس مجھے پورا یقین ہے کہ ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتی ہے تو گائز پندرہ پرسنٹ کی ریلی آ سکتی ہے پندرہ پرسنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ سو ڈالر کے ساتھ ایزی لی آج نہیں پند اگلے سات دنوں کے اندر تقریباً سو ڈالر کی آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے تو آپ یارہ بارہ ڈالر ارنڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی سو ڈالر کے ساتھ لیکن یہاں پر اگر آپ مزید لالچ کریں گے تو آپ پھاس جائیں گے اور وہ دوست جن کے پاس سرمایہ کی کمی ہے وہ صرف پندرہ ڈالر کے ساتھ ٹریڈ کریں ان کو ایک سیشن کے اندر ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے یہاں پر رسک ضرور ہوگا کیونکہ ٹیڑا دونا کلاسک ہے ہی ایسا اب یہ بین بھی نہیں ہو رہا ٹریڈ بھی اس کی چل رہی ہے برن ٹیکس پروپوزر بھی چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلی ہے یہ ورک کر سکتی ہے فوری طور پر اسے ایزیر کر جیگا اور جن کے پاس ابھی سے پہلے سے پہلے موجود ہے اس کوئن کی ایک اچھی خاصی کونٹیٹی اسے یہاں پر ابھی فیلال اس سے ایگزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ایکزٹ ٹارگٹ کو فالو کریں جہاں پر جدر بھی انہوں نے اپنے میتھمیٹکلی اسے بائی کیا ہے سو گائز بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف گائز یہاں پر فیلکوائن اور اے پی کی پھر بری حالت ہو چکی ہے تقریبا جو بارہ بارہ پھر تیرہ تیرہ سنٹ کا اضافہ ہوا تھو وہ دوبارہ سے کام ہو رہا ہے لیکن ان میں پہلے کوئی پمپ کرے گا تو وہ فیلکوائن ہی ہوگا ابھی ایک موقع ہے آپ دوستوں کے لیے فیلکوائن میں انویسمنٹ کا تو مجھے لگتا ہے کہ چار شہر یا پچاس پہ فیل ایک بڑی ہی زبردست چیز بن کے آپ کے لیے انویسمنٹ بن سکتی ہے فور دا لانگ ٹرم لانگ ٹرم کے لیے میں ویسے آپ سے سیپریڈ ویڈیو شیئر کروں گا اب بات کرتے ہیں ایچ ٹی کی کل رات سے لے گیا اب تک اس میں آٹھ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے لوگ کر نہیں سکا آئی سی پی کی بھی دوستو یہاں پر سیم صورتحال ہے سو گائز یہ ایک مو بولتا ثبوت ہے جو میں آج ابھی اس وقت آپ کو بتانے لگا ہوں ڈبل اے بی ای کو دیکھیں کل آپ نے دیکھا کہ یہ ایٹی نائن ڈالر کا ہائی لگا گیا اوکے آج لوگ لگا گیا سات ڈالر کس میں کمی ہو گئی ہے مارکٹ میں کوئی حاصل کمی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا والیم کم ہو رہا ہے والیم کو سٹڈی کرنا سیکھیں سپلائی کو سمجھنا سیکھیں آپ کی ارننگ کا لیول اور بھڑ جائے گا حالی کرپٹو کو کرپٹو سمجھ کر امیر ہونا ہے رات و رات خلال بھڑ لیں کبھی نہیں ہو سکتا سٹڈی کرنا سیکھیں کرپٹو میں کوئنس کی پلکل لائف کو سمجھنا سیکھیں تو آپ ارن کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے میں نے آپ کو دو دن پہلے یہ بات بتائی کہ ڈبل اے بی ای کو بیاسی اشاریہ ستر پہ بائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایٹی تری پوائنٹ نائنٹی پہ بائی کرنا ہے اور یہ مسلسل بم کرتا گیا اور آج اس کے پرائیس میں کمی ہو رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ ڈبل اے بی کو ابھی کرن پرائیس پہ بائی کر سکتے ہیں تراسی ڈالر پہ اور ایکزٹ کر دیجئے گا میکسیموم ایٹی فائی پوائنٹ فیفٹی اس سے زیادہ کی لالش مات کیجئے گا ہے سی ایچ زیٹ سے ہماری رات کی ایکزٹ ہو چکی ہے ابھی ہم ویٹ کریں گے اس کا پوائنٹ ایٹین پہ آنے کا اس سے پہلے اس کی ابھی دوستو بائنگ نہیں بنے گی اوکے بھی جو رات کو سولہ اشار یا دس میں انٹر ہو چکا تھا اوکے بھی یہاں پر تیس سیٹ دوبارہ ڈاؤن کر گیا ہے ریکاوری کے چانسز ہوں گے آج کی مارکٹ میں اگر سرمایہ بھڑتا ہے سیکنڈ ریڈنگ سیشن آج تھوڑا ٹف ہو سکتا ہے کیونکہ کل ہے پھر سے بودھ کا دن اور ہمیں ڈیٹاس مصول ہوں گے امریکہ کی سینٹ سے تو وہ بھی مارکٹ میں ایک رنگ لے کر آئیں گے کیونکہ گولڈ کی مارکٹ یہاں پر دوستو پمپ ہونا شروع ہو چکی ہے ایمکی آر کی بات کریں دوستو تو ایمکی آر رات سے سٹک ہے اور اس لیے ایمکی آر کی سپورٹ اور انرزیسن سیم ورک کرے گی نائن ٹین یعنیٰ کہ نو سو دس سے نو سو پنتالیس کے درمیان آپ اس میں کرتے ہیں تو آپ ارن کر پائیں گے یہاں سے گائز ایک کوک فاسٹ فارورڈ لیتے ہیں تو اب مارکٹ میں ہم کسی میں بھی کوئی مومنٹ نہیں دیکھ رہے پینکک سوائب وغیرہ سبھی یہاں پر سٹک ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ مارکٹ جو ہے تب ہی موف کرے گی ساٹھ سینٹ کے ساٹھ سینٹ کوئن کے بعد والی جب یہاں پر والیم انگریز ہوگا مدنائٹ میں دوستو ای این ایس اچھا خواہ سا بم کر چکا تھا سترہ اشاریہ بیس پہ اب لو لگا گیس نے سکسٹین پوائنٹ ایٹی کا تو آج ہم ای این ایس کو یوٹلائز کریں گے کیونکہ یہ لو ہوا ہے تو اسے ہم چھوٹی بہت ہی سمول ٹریڈ لیں گے اس میں سکسٹین پوائنٹ فیفٹی فائف کی ایگزٹ ہوگا سولہ اشاریہ اسی کا اور جو لاسٹ ہمارا جو نائنٹی نائن پہ جا کر کہ ہمارا جو سگنل ہٹ ہوا ہے وہ ہے اے آر کا اے آر ویو ٹین پوائنٹ ٹین پہ ہم نے اس بائز اسے بائی کرنا تھا اے آر کو اور اس کی جو بائنگ ہماری ہو چکی ہے اس کے بعد اس نے پچیس سینٹ کا ہائی لگایا مطلب تس ایشاریہ پچیس کا ہائی پندرہ سینٹ کے میں ٹریڈ تھی اگر آپ ایگزٹ نہیں کر سکے تو آپ نیکس ٹائٹ مارکٹ میں نکل سکتے ہیں نہیں تو اب یہ نو ایشاریہ ساٹھ تک کل ہو لگا سکتا ہے نائن پوائنٹ سیکس ٹی کا اور ایگزٹ ہوگا دس ایشاریہ پندرہ کا اب آرتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ریتینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم ڈسکس کر سکے کہ what is the next move so guys now we are in the چارٹ اور بی ٹی سی بی ٹی سی کا آج کا ہائی رہا دوستو انیس ہزار تین سو تینہ نائنٹین تھاؤزن تھری وان تھری اور کل رات کے نسبت اس کے پرائز میں تیس ڈالر کی ریدسنس میں کمی ہو گیا سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے فورٹی ٹو ڈالر کا تو بین چیز ہوتی ہے دوستو سپورٹ سپورٹ اس کی بہتر ہوئی ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی کے فلڈے چارٹ کی طرف فلڈے میں دوستو بی ریشنگ ایلفنگ کینڈل کے بعد ہم اگلی کینڈل کریشنگ کی بنتی دیکھ رہے ہیں جو ابھی فیلحال صرف اور صرف سپرنگ کینڈل ہے سپرنگ کینڈل دوستو یہاں پر دونوں طرف سے اپنے پرائز اوپن کیے ہوئے ہیں اب ہم نے فور اور کی کینڈل چارٹ اوپن کر لی ہے تاکہ بہائنڈ ہا سکرین ہم دیکھ سکیں دوستو کی کیا چل رہا ہے یہاں پر فرسٹ کینڈل کو چھوڑ کے یہ جو بھی گرین بن رہی ہے آپ نے پچھلی دو کو دیکھنا ہے پچھلی دو میں دوستو جو سب سے پہلی ہے وہ ہینگنگ مین ہے بولش ہینگنگ مین یعنی کہ مارکٹ پمپ کا سائنگ دیتی ہے بولش ہینگنگ مین میں لیکن بھڑ نہیں پاتی مارکٹ لڑکی رہتی ہے تو بھی اس کی صورت آلوہ ہی رہی اگلی کریش لے کر آئی جس سے تیس ڈالر کی کمی ہوئی پورے سیشن کے اندر چال گھنٹے میں اب اگلے چال گھنٹے کا سیشن دوستو ایک بہت ہی زبردست آئیڈیل سیچویشن لے کے آ رہا ہے کیونکہ یہ مارو بودو کا تھوڑا سا چیزہ دکھا رہی ہے اب اس کا مکمل آئیڈیا نہیں لیا جا سکتا تو جب ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی صرف شیڈو کو فالو کرنا ہے اپر شیڈو ہوگا تو ویڈ کر لیجئے گا نائنٹین تھاؤزن فور ففٹی کا ٹھیک ہے یہ لازم ہوگا یہ ون ففٹی کا انکریز جو ہوگا وہ بڑا فائدہ دے گا آپ کی ٹریڈ کو اور دین اگر یہ پمپ نہیں کرتا تو اپنی ویکر زون اس کی جو ہوگی وہ انیس ہزار انتیس ڈالر ہوگی دوستو انیس ہزار انتیس ڈالر پہ جاتا ہے تو پھر آپ لو پہ ٹریڈ کریں گے لو ٹریڈ ہوگی لاسٹ ایک بار یہ اٹھارہ ہزار نو سو کا لو لگائے گا ٹھیک ہے یہ لیول ٹو لیول باتیں ہیں لیول ٹو لیول آپ چلیں گے ارن کر لیں گے نہیں چلیں گے نقصان اٹھائیں گے سو گائر ایسے میں جو آپ کو سیچویشن سوٹیول ہوگی وہ لو کی ہوگی لو پہ آپ بی ٹی سی کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹاپ آف ڈا لسٹ جو بہت سپر بھی ہے کر رہا ہے بی سی ایچ اسے ہم ٹوپ پر لے کر رہے ہیں دوستو بی سی ایچ آپ کو ایک بھک میں چھے ساٹھ ڈالر کی بھی ٹریٹ دے سکتا ہے بی سی ایچ ڈبل اے بی ای اور سمول پرائیسز میں کم پرائیسز میں آج کے دن فیلال سمجھ میں صرف ایویکس آتا ہے ان تین کوئن کو دوستو آپ ٹریٹ کریں گے اور اتنا بڑا کوئی کریش مارکٹ میں آجائے اس کی اسپیکٹیشن ابھی نہیں ہے قریب مارکٹ اپنا گر لو بھی لگاتی ہے ٹھو تو اٹھانہ زار آٹھ سو تک کا ہو سکتا ہے ریکاوری بھی ہوگی یہی اس کی فیلال انیلیسز میں شو کر رہی ہیں اور کیونکہ کل ڈیٹا کا دن ہے یہ میں بار بار روپیٹ کر رہا ہوں کل ارننگ کا دن بھی ثابت ہو سکتا ہے بہت بڑا لیکن اس کا ایمپیکٹ آج سے ہی آنا شروع ہو جائے گا مارکٹ میں اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈر جارک کے طرف سو گائز اٹھ سا گریٹ سائن کے ایتھریم کل رات سے اپنی سپورٹ برقرار رکھے ہوئے ہیں سپورٹ اس نے تیرہ سو پینتیس سے نیچے نہیں جانے دی کل بلکہ اس کی جو سپورٹ تھی وہ تھی تیرہ سو ستائیس تھرٹین ٹوانٹی سیون آٹھ ڈالر اس نے اپنی سپورٹ کو امپروف کیا ہے تھرٹین تھرٹی فائیو اس کی تین بار سپورٹ بنی ہے مارکٹس کی ریورسل ہو گئی اور آپ کو ابھی تک اگر نہیں معلوم کہ سپورٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے دوستو تو آپ کو سیکھنا چاہیے کہ سپورٹ is the main thing اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سپورٹ ایک واحد چیز ہے کہ کرپٹو مارکٹ میں یا ڈیجیٹل کسی بھی مارکٹ میں اگر آپ کو سپورٹ کا پتا چل جائے تو آپ ڈیلی کی بنیاد پہ اچھا خسان کر سکتے ہیں گائر گائز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپورٹ ہوگی آج کی تیرہ سو پینتیس اس سے نیچے مارکٹ جاتی ہے تو یہ اس کی ویکر زون سٹارٹ ہو جائے گی تیرہ سو انتیس پہ صرف چھے ڈالر کے فرق سے مارکٹ لو بے چلی جائے گی اور ویک اور کریشنگ زون ہوگی تھرٹین زیرو فائیو اب بڑتے ہیں دوستو جلی سے اس کی فلڈے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر بیریش انگیلفنگ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سپرنگ کینڈل دونوں طرف سے پرائز اوپن ہے مارکٹ کسی طرف کا روک اختیار نہیں کر پا رہی اب بڑتے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ کی طرف یہاں سے دوستو مزید ہمیں آئیڈیا مل سکتا ہے کہ ہمیں آج اس میں سو گائز یہاں پر مارکٹ تھوڑی کی تھی اتنا بڑا کریش لے کر نہیں آئی ابھی یہ جو سپننگ بن رہی ہے یہ بار بار اپنا کلر چینج کر رہی ہے تو یہ جب تک مچور نہیں ہوگی ابھی یہ ایم مچور گینڈل ہے ٹھیک ہے یہ مچور ہوگی تقریباً دوستو ویڈیو کے ایک گھنٹے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بھی شیڈو فالو کرنا ہے ایٹس ویری سیمپل اگر اس کا شیڈو ڈاؤن سائٹ پہ آتا ہے تو آپ ٹریڈ کریں گے لو پہ لازم اپر پہ شیڈو نکل جاتا ہے آپ کرنٹ ٹریڈ پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں کرنٹ ٹریڈ پہ ایتھیریم کو آپ ہاف پرائیس پہ بائی کریں گے لو پہ بائی کرتے ہیں تو کم از کم آپ پورا ایتھیریم بھی بائی کرنے تو آپ کو یہ ٹریڈ دیکھے نکال دے گا مارکٹ سے اور اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے والے کوئن میں ای این ایس ای ٹی سی اور ابھی ہم سٹل ان کے بیٹ میں ہیں دوستو جن میں نام آتا ہے فلو کا اے پی ای کا فل کا یہ ابھی کافی زیادہ سٹک ہیں تو رسک کے طور پہ آپ فل کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ای این ایس ای ٹی سی فل اور ایتھیریم پروف آف ورک کو بھی آپ جو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ تیس سینڈ کی ٹریڈ دے رہا ہے ابھی ہم نے اسے دیکھا ہے کہ وہ چھ اشاریہ تیس پہ کھڑا ہے یہاں پر اگر آپ کو ایتھیریم پروف ورک چھ اشاریہ دس پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اسے ریوٹلائز کر کے چھ اشاریہ چالیس پہ اگزر کر سکتے ہیں تو دوستو سپورٹ میں آج کریش کے جو چانسز ہیں ایتھیریم کے وہ تیرہ سو پانچ تک اس کی مارکٹ لو لگا کر ریگاور کر سکتی ہے سیکنڈی اپنے آپ کو الیٹ رکھئے گا مارکٹ میں اور یہاں پھر میں ایگزر ہونے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہماری تمام ایڈوکیشن آپ کو کرپٹو مارکٹ میں اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے ویڈیو کے تمام سٹیکرز کو سٹڈی کر لیا کریں آپ اس کو اگنور نہ کیا کریں جلد بازی میں کیونکہ یہ سبھی سٹیکرز آپ کے لیے ہیں جو ویڈیو کی سکننگ پہ چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں we have no telegram group we have no whatsapp group ہمارے ایسے کوئی group نہیں ہے ہماری کرپٹو اکیڈمی بلکل مجود ہے جس کے لیے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اور اس اکیڈمی کے جو بیس اور میڈیم ہے وہ ہے دوستو ڈسکورڈ گروپ